باب دس میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازے سے بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور کسی طرف سے چڑھ جاتا ہے وہ چور اور ڈاکو ہے لیکن جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہ ہے اس کے لئے دربان دروازے کھول دیتا ہے اور بھیڑیں اس کے آواز سنتی ہیں اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں کیونکہ وہ اس کے آواز پہچانتی ہیں مگر وہ غیر سخص کے پیچھے نہ جائیں گی بلکہ اسے بھاگیں گی کیونکہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی یسو نے ان سے یہ تمثیل کہی لیکن منا سمجھے کہ یہ کیا باتیں ہیں جو ہم سے کہتا ہے پس یسو نے ان سے پھر کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی دروازہ میں ہوں اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر جایا کرے گا اور چارہ پائے گا چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کسر سے پائیں اچھا چرواحہ میں ہوں اچھا چرواحہ بھیڑوں کے لئے اپنی جان دیتا ہے مزدور جو نہ چرواحہ ہے نہ بھیڑوں کا مالک بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پراغندہ کرتا ہے وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں اچھا چرواحہ میں ہوں جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں اور میں بھیڑوں کے لئے اپنی جان دیتا ہوں اور میری اور بھی بھیڑے ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں مجھے ان کو بھیلانا ضرور ہے اور وہ میری آواز سنیں گی پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہ ہوگا باپ مجھ سے اس لئے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں کوئی اسے مجھے چھینٹا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ان باتوں کے سبب سے یہودیوں میں پھر اختلاف ہوا ان میں سے بہت تیرے تو کہنے لگے کہ اس میں بدروح ہے اور وہ دیوانہ ہے تم اس کی کیوں سنتے ہو اوروں نے کہا یہ ایسے شخص کی باتیں نہیں تو جس میں بدروح ہو کیا بدروح اندھوں کی آنکھیں کھول سکتی ہیں یورشلم میں اید تجدید ہوئی اور جارے کا موسم تھا اور ییسو حیکل کے اندر سلمانی برامدے میں ٹھل رہا تھا پس یہودیوں نے اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہا تو کب تک ہمارے دل کو ڈوا ڈول رکھے گا اگر تو مسیح ہے تو ہم سے ساتھ ساتھ کہہ دے ییسو نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تو تم سے کہہ دیا مگر تم اکیر نہیں کرتے جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے گواں ہیں لیکن تم اس لیے یقین نہیں کرتے میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو میری بھیڑے میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بشتا ہوں اور وہ ابت تک کبھی حالاک نہ ہوگی اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا میں اور باپ ایک ہے یہودیوں نے اسے سنگسار کرنے کے لیے پھر پتھر اٹھائے یسو نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے بہتیرے اچھے کام دکھائے ہیں ان میں سے کس کام کے سبب سے مجھے سنگسار کرتے ہو یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنگسار کرتے ہیں اور اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے یسو نے انہیں جواب دیا کہ کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے کہا تم خدا ہو جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے اس لیے کہ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو میرا یقین نہ کرو لیکن اگر میں کرتا ہوں تو گو میرا یقین نہ کرو مگر ان کاموں کا تو یقین کرو تاکہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں انہوں نے پھر اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا وہ پھر یردن کے پار اس جگہ چلا گیا جہاں یوہنہ پہلے ببتزمہ دیا کرتا تھا اور وہیں رہا اور بہتیرے اس کے پاس آئے اور کہتے تھے کہ یوہنہ نے کوئی موزہ نہیں دکھایا مگر جو کچھ یوہنہ نے اس کے حق میں کہا تھا وہ سست تھا اور وہاں بہتیرے اس پہ ایمان لائے